اسلام علیکم آپ سب لوگوں کو امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و خریہ سے ہوں گے آج میں نے اپنے چینل پر ڈسکس کرنی ہے نیوزیلینڈ سیریز اور انگلینڈ سیریز جو منسوخ ہو گئی ہے پاکستان میں اور نیوزیلینڈ نے جو دھچکا دیا پاکستان کرکٹ کو یہ پوری دنیا میں ایک بیڈ میسیج گیا ہے پاکستان میں سیکیورٹی ایک ہائی لیول کی ہوتی ہے انٹیلیجنس پوری دنیا میں مانی جاتی ہے تو ایسا کرنا پاکستان کرکٹ کو بہت نقصان تھا اوپر سے انگلینڈ نے بھی منع کر دیا ہے ہم پاکستان نہیں آئیں گے پاکستان کرکٹ نہیں کھلیں گے آنے والے وقت میں ہمارے لیے بہت ساری مشکل کا سامنا ہے کہ ہم انٹرنیشنل کرکٹ کو کیسے واپس لائیں گے اپنے ملک میں اس کے لیے ایک ہی چیز ہے پاکستان کی ڈومیسٹک کرکٹ اگر ہم اس پہ اچھا فوکس ہوں گے سکول کرکٹ ان چیزوں پہ فوکس ہونا ہمارا بہت ضروری ہے کیونکہ پاکستان کا جتنا بھی ٹیلنٹ ہے ان جگہوں سے آتا ہے کلپ کرکٹ سے آتا ہے اس کے پاس ڈپارٹمنٹ کرکٹ سے آتا ہے جو ابھی فیلحال بند ہے اور میری ریکویسٹ بھی ہے کہ ہر ادارے سے پوری کوشش کریں کہ پاکستان میں دوبارہ ڈپارٹمنٹ کرکٹ آئے اس سے بہت سارے پلیر ڈویلپ ہوتے ہیں پاکستان کو سٹیٹ وے پاکستان جو کھیلتا ہے اگر ڈپارٹمنٹ کرکٹ سے آتا ہے تو سٹیٹ وے پاکستان کو اچھے کرکٹرز مل جاتے ہیں آئے ہوپ کہ ان چیزوں پہ بہت جلدی کام ہوگا لیکن جو صورتحال ابھی ہے اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اس صورتحال میں ہم سب کو ایک ہونا چاہیے پاکستان کی کرکٹ کو ایک اچھی جگہ سٹینڈ کرنا چاہیے ہماری ڈومیسٹک پوری دنیا میں بہت بہترین مانی جاتی ہے کہ ہماری ڈومیسٹک کرکٹ بہت اچھی ہے اور پوری جتنی بھی قوم ہے ہماری اس ایونٹ کو اور پاکستان میں اگلے جتنے بھی ڈومیسٹک ایونٹ ہے اس میں پوری ہماری جتنی بھی قوم پاکستان کے سب سپورٹ کرے اس ایونٹ کو اور دنیا کو بتائے کہ we are the best ہمارے ہم کسی بھی چیز سے نہیں گھبراتے ان چیزوں کا ہم بہت پہلے بھی سامنا کر چکے ہیں ابھی بھی آئی ہیں پھر انشاءاللہ ہم ان کا سامنا کریں گے اور انٹرنیشنل کرکٹ کو جل سے جل اپنے ملک میں واپس لائیں گے اور پی ایسل ایسا ایڈیشن ہے کہ جس کی وجہ سے باکستان کی انٹرنیشنل کرکٹ اور دوسری ٹیمیں پاکستان آئی کیونکہ اس میں دنیا کے جتنے بھی پلیئرز ہیں فارنرز پلیئرز سب پی ایسل کا حصہ ہیں انہوں نے پوری دنیا میں آواز بھی اٹھائی ہے کہ یہ غلط ڈیسیجن ہے نیوزی لینڈ کا کہ جسے پاکستان کرکٹ کو نقصان ہے لیکن آئی ہوب انشاءاللہ ہم ہمیشہ ان چیزوں پر بڑی اچھی ورکنگ کرتے آئے ہیں اور پوری دعا ہے میری کہ ہم جل سے جل لیکن جو پی ایسل کا اگلی ایڈیشن ہے یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ اس میں کون کون سے پلیئرز آتے ہیں اور کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ اور بھی جتنے یانگسٹر اور بھی دنیا کے جتنے بھی ورلڈ کلاس پلیئر ہیں یہ پی ایسل اگلی ایڈیشن میں ضرور آنے چاہیے کیونکہ اس کی وجہ سے ہی دوبارہ رونک لگے گی پاکستان میں اور دنیا کو ایک اچھا میسیج جائے گا کہ یہ سیف کنٹری ہے اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے یہ ایک ڈرامے بازی کی گئی ہے پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ بڑی جلدی ہم ان سب چیزوں پر کنٹرول پا کے پاکستان میں جلد انٹرنیشنل کرکٹ کو دوبارہ لائیں گے انشاءاللہ یار پہلے بھی لوگوں نے بہت سارے کمنٹس دیئے تھے کہ پاکستان کرکٹ ایسے ہو جائے گی ایسے ہو جائے گی الحمدللہ تھوڑا ٹائم لگا ہے لیکن سب چیزیں واپس آگئی ہیں آج ساہ سا یہ بھی واپس آگئے پہلے اور چیزیں تھی لیکن اب ساری دنیا کو پتا ہے کہ یہ ڈراما کیا گیا پاکستان کرکٹ کے ساتھ ایسا کوئی بھی ہیپنڈ نہیں ہوا کہ جس کی وجہ سے کہ ہمارے ملک میں کرکٹ نہ ہو یہ ایک ایک بنایا گیا اس چیز کو تو یہ ایکسپوز بھی ہوگی بہت جلدی اور جلد سے جلد پاکستان میں پوری دنیا کے جتنے بھی ورلڈ کلاس کرکٹر ہے اولڈ کرکٹر بھی اور ینگ کرکٹر بھی سب نے یہ بتایا ہے کہ پاکستان ایک سیف کنٹری ہے اس میں کھیلنے سے کچھ بھی نہیں ہے یہ ایک بہت پیسفول ملک ہے یہ دنیا میں سب کو پتا چل چکا ہے تو پاکستان میں یہ بڑی جلدی چیزیں بلکل ٹھیک ہو جائیں گی انشاءاللہ کبھی بھی نہیں ہم گبرائے کسی بھی چیز سے پاکستان میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن پاکستان ہمیشہ ٹاپ پہ رہا ہے اور زندہ ملک ہے ہمیشہ اسی پہ ہمارا ورک رہے گا ہمیشہ لیکن میری پھر بھی زور یہی ہے کہ پاکستان کی ڈومیسٹک اور کلپ کرکٹ یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے آنے والے فیوچر کے لیے اگر ہم کلپ کرکٹ کے اوپر فوکس نہیں ہوں گے تو ہمارے پاس پلیئرز نہیں آئیں گے ہم سیدھا پی ایس ایل سے یا پاکستان نیشنل کپ سے جو ہوتا ہے اس میں تو وہی پلیئرز ہیں جو ڈویلپ ہوئے ہوئے ہیں انہی کوئی دوبارہ چانس ملتا ہے لیکن اگر کلپ کرکٹ اچھی ہوگی تو اس سے ہمیں بہت سارے نئے ینگ ٹیلنٹ ملے گا انشاءاللہ